بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آل میرے فرینڈز یوٹیوب فرینڈز میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج حاضر ہوں ایک نئے امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ گرمیاں شروع ہو چکی ہیں کافی حد تک گزر چکی ہیں لیکن ان میں ہم نے کافی ساری تبدیلیاں کرنی تھی ان گرمیوں کے لحاظ سے اگر آپ لوگوں نے تبدیلیاں جانور کے شیڈول کھانے کیا رکھنے کا رہنے کا وہ آپ نے اگر تبدیل نہیں کیا تو اب کر لیں آج ہم ڈسکس کریں گے گرمیوں کے ساتھ آنے والی تبدیلیوں کو کہ کون کون سی تبدیلیاں ہم نے کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے تو آج ہم اس امپورٹنٹ ٹاپک کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے امید ہے کہ یہ ٹاپک آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور آپ لوگوں کے لئے فائدہ من ثابت ہوگا تو آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف پاکستان میں چونکہ گرمیوں کا موسم زیادہ عرصہ رہتا ہے اس لئے گرمیوں کے حوالے سے کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کی یاد دہانی ضروری ہے معلومات ہمیں ہونا چاہیے جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے اگلی چند پوسٹوں میں جدید فارمولوں اور ایسے اقدامات پر بات ہوگی جو ہمیں گرمیوں کے حوالے سے جو معلومات کی ضرورت ہو ہیں ہم نئے نئے فارمولے جدت پسندی اور ایڈوانس چیزوں کے چکر میں اکثر بنیادی ضرورتوں کو جو ہے وہ بول جاتے ہیں تو گرمیوں کے لئے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ بنیادی ضروریات کیا ہیں سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ جانوروں کے خوراق کے جو اوقات ہیں ان میں آپ نے تبدیلی کرنی ہے صبح جتنی جلدی ہو سکے جانور کی خوراق مکمل کر لیں اور اگر آپ جانور شیڈ میں رکھے ہوئے ہیں تو رات کی جو خوراق ہے وہ خوریاں خالی نہ ہوں پانی اور خوراق رات کے وقت میں آپ نے وفر مقدار میں فرام کرنی ہے ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جانور رات کو نہیں کھاتے یہ ایک درست بات نہیں ہے کہ جانور واقعی رات کو نہیں کھاتے لیکن اس میں بھی ہم جانتے ہیں وہ روشنی کی کمی کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ نے روشنی کا مناسب انتظام کرنا ہے دیکھ لیں گے کہ جنور گرمیوں میں رات کو موسم تھنڈا ہو جاتا ہے اور جانور رات کے وقت ہی شیڈ میں یا بارے کے اندر اپنی خوراق کی کمی کو وہ رات کو ہی پورا کرے گا لیکن اس کے لئے آپ نے مناسب مقدار میں روشنی لازمی فرام کرنی ہے تاکہ جانور کو اچھے طریقے سے نظر آسکے اور زیادہ دودھ والے جانوروں کے لئے رات کو ہی آپ لوگوں نے خوراق کا بدبست کرنا ہے کیونکہ آپ ان سے دودھ کی مقدار بھی زیادہ لے رہے ہوں گے تو آپ اس جانوروں کو جو ہے وہ خوراق کا مقدار یا سسٹم بھی آپ نے اسی حساب سے رکھنا ہے نہیں تو جانور کی پیداوار جو ہے اگر نہیں کریں گے تو دودھ کی پیداوار جو ہے وہ کم ہو جائے گی گرمیوں میں سب سے بڑا مسئلہ جانور کی جو پیداوار ہے دودھ کی اس کے مطابق اس کی خوراق کو پیدا کرنا ہے تو خوشش کریں کہ آپ اس کی خوراق کو مینٹن کریں صبح کی خوراق میں ایک بات کو آپ یاد رکھیں کہ خوراق زیادہ جو ہے وہ قابل حضم اجزاء پر مشتمل ہو سبز چارہ کی مقدار جو ہے وہ آپ زیادہ رکھیں گرمیوں میں گندم کا بھوسہ جو توری ہے وہ گرمیوں میں آپ نے کم رکھنی ہے جو خوراق جتنی دیر سے حضم ہوتی ہے وہ اتنی ہی گرمی پیدا کرتی ہے تو توری چونکہ دیر سے حضم ہوتی ہے تو یہ جارور کے جسم کے اندر جو ہے وہ گرمی پیدا کرتی ہے اور کم حضم ہونے والی چیز ہے دیر سے غضم ہونے والی چیز ہے تو اس لیے اس کو حضم کرنے کے لیے زیادی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بھی جارور کے لیے تقریبا نقصان دے ہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ دوری کی مقدار کم کر دیں یعنی گھوسہ کم کر دیں اگر آپ جانور باندھ کر رکھتے ہیں تو لازمی ہے کہ جانور نے صبح کے بعد کوئی خوراق نہیں کھائی ہوگی تو دوپہر تک جانور خوراق خضم کر سکا ہوتا ہے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے بھی جانور کو زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت آپ آدھا کلو سے ایک کلو تک جانور کو کسی بھی اناہ طرح کا اناہ دے دیں گندم دے دیں مکعی دے دیں دلیا دے دیں چوکر دے دیں شیرہ راب اس کے اوپر ڈال دیں گلوکوز ڈال دیں اس طرح کی کوئی چیز ڈال کر آپ جانور کو جو ہے نا تھوڑے سے چارے میں مکس کر کے آپ دے دیں گے تو جانور کے جسم کی اندر جتنی بھی توانائی کی کمی ہوگی وہ پوری ہو جائے گی تو زیادہ یہ بہتر ریزلٹ ہے اس کا اگر آپ یہ کر لیں تو ساتھ اگر آپ پانی دیں گے تو جانور فوری جو ہے آپ پانی پلائیں گے تو جانور کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ پہلے سے ایسا نہیں کر رہے تو یہ چیزیں تھوڑی مقدار سے شروع کر دیں ایک دم سے آدھا کلو نہیں دیں آہستہ آہستہ یہ تھوڑی مقدار سے زیادہ کرتے جائیں جس طرح جانور انٹرسٹ لیتا جائے کھانے میں اسی طرح آپ اس کو پورا کرتا جائے باقی اس کے علاوہ بائی پاس فیٹ جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے لیکن اس کی قیمت اب کیونکہ بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے بڑھ چکی ہے تو آپ اگر سرسن یا کنولا کی جو کھل ہے اگر سستے داموں مل جائے تو وہ بھی بہت اچھی ہے آپ جانور کو بہت دیسی طریقے سے حاصل کی گئی کھل جس میں تھوڑی سی تیل کی مقدار بھی ہوتی ہے تو وہ توانائی کا بہت اچھا ذریعہ ہوتی ہے جانور کو تھنڈا رکھنے میں بھی اپنا کردان ادا کرتی ہے خوراک میں سرسوں کا تیل جو ہے وہ جانور کی کوئی اضافی توانائی فراہم کرتا ہے لیکن سرسوں کا تیل ہمیشہ کسی بھی خوراک کا جو حصہ بنانے کے لیے چوکر اناج کا دلیہ لازمی مچ کر لیں اور اس طرح دینے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا دلیہ کو اپر تھوڑا سرسوں کا تیل ڈالیں ہاتھوں سے دلیہ کو جو ہے نا وہ مکس کریں مکس کر کے جانور کے آگے ڈال دیں تو یہ بھی جانور بڑے مزید کے ساتھ کھائے گا الگ سے اگر آپ لیکوڈ کی صورت میں کسی نال کے ذریعے یا ڈرینچنگ گن جو ہوتی ہے اس کے ذریعے جانور کو زبردستی اگر دیں تو یہ بہتر نہیں ہے زیادہ رزلٹ آپ اس کو دلیہ کے اوپر یا بندے کے اوپر ڈال کے لے سکتے ہیں گریمیوں میں جانور کو نمک کی ضرورت جو ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے تو کوشش کریں کہ جانور کی کھلیوں میں جو ہے نمک کی ڈلیاں لادمی رکھیں بہت جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے یہ آپ کم نہ ہونے دیں ختم نہ ہونے دیں الگ سے اس کو سٹور رکھیں جیسے ہی دیکھیں کہ ڈلیاں چھوٹی ہونی شروع ہو گئی ہیں آپ ان کے ساتھ بڑی ڈلیاں بھی رکھ دیں تو پانی اس طرح یہ نمک پیے گا زیادی مقدار میں جانور جو ہے وہ نمک چاٹنے کے بعد جب زیادی مقدار میں پانی پیے گا تو جانور کے اندر جتنی بھی اس کی نمکیات کی ضروریات ہیں وہ جو ہے پوری ہو جائیں گے اگر بندے میں بھی آپ نمک اور ڈال کے اگر استعمال کریں بندہ خود تیار کریں تو یہ بہت زبردست کوالیٹی کا بندہ آپ تیار کر سکتے ہیں اگر جانور کو میٹھا سوڈا آپ نہیں دے رہے آپ نے جانور کو میٹھا دینا سوڈا دینا بھی شروع کر دیں شدید گرمیوں اور حبس کے موسم میں آپ نے پچاس گرام جو ہے روزانہ میٹھا سوڈا بڑے جانور کو دینا ہے بکریوں کو اگر آپ گندم کھلا رہے ہیں تو آپ نے کم سے کم ایک چمچ سے دو چمچ فی بکری میٹھا سوڈا لازمی دینا ہے یہ مناسب مقدار میں آپ لازمی دے گے اگر آپ پہلے سے ونڈے کے حساب آپ کرتے ہیں ونڈا جانور کو جب دوڑ دینے والا جانور ہے اس کو ونڈا آپ کھلاتے ہیں تو ونڈے کے اوپر آپ اس کا چھرکاؤ کر دیں تو جانور ونڈے کے ساتھ اس کو کھا لیتا ہے تو اس کا بھی ریزلٹ بہت اچھا ہے اس طرح جانور کا میتا اور حضم کرنے میں جو ہے وہ بہترین کردار ادا کرتا ہے یہ میٹھا سوڈا اگر جانور بیٹھنے کے لیے آپ نے خوشک جگہ کا بندوبست نہیں کیا ہوا تو آپ کوشش کریں کہ جانوروں کے نیچے ریدلا یا نرم جو ہے سب سے بہترین طریقہ تو رید ہے رید آپ بچھا دیں تو اس سے اچھی اور بہتر چیز کوئی نہیں ہے رید کیونکہ نرم ہوتی ہے اور رات کو جلدی تھنڈی ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر جانور بڑے سکون کے ساتھ رات گزارتا ہے گرمیوں کے موسم میں یہی چیزیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں جن کا کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر آپ کے فارم میں آپ نے کچھا رکھا ہوا ہے زمین فرش تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ریڈ ڈالنے کی بلائے بجائے فارم کی آپ صفائی کریں اور ٹریکٹر کے ساتھ حل چلا کے آپ زمین کو نرم کر دیں آپ دیکھیں گے کہ اس نرم زمین پر جانور جب پشاب کرے گا تو وہ جو جذب ہو جائے گا اور آپ کا بڑا خوشک رہے گا جانور آسانی کے ساتھ گھوم پھر سکے گا اور اپنی جو صحت پر قرار رکھ سکے گا گندگی بھی نہیں لگے گی جانور کو اور جانور بھی خوش رہے گا تو امید ہے کہ یہ تمام احتیاطی تدابیر اور تمام کام جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ گرمیوں کے لحاظ سے کریں گے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ